وہ تنہا کون ہے اللہ خوب اللہ بادشاہ وہ کون ہے جسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو جنو کرنے سے پہلے میری آپ نے اسے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملیز اور فرنڈز کے ساتھ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں بین آئکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نیوڈے سے آپ باہا رہ سکیں آج میں آپ کو خشکاش کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ میرے ایک بھائی کی فرمائش تھی انہوں نے کمنٹ کر کے پوچھا تھا کہ سسٹر خشکاش کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آج اسی کے بارے میں ہے خشکاش کے بارے میں ہے خشکاش میں نے ایک باہ لیا ہے خشکاش کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ دل و دماغ کو طاقت دیتی ہے یہ ہڈیوں کے لئے ٹھیک ہے اور جو انسانی جسم کے لئے بہت زیادہ مفید ہے آپ کے جو چہرے کی جلد ہوتی ہے اس کے لئے بہت زیادہ مفید ہے خشکاش استعمال کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر گالوں پر لالی آتی ہے اور اس سے آپ کے چہرے کی جو جلد ہوتی ہے ہاتھوں جو جلد ہوتی ہے اس میں جھوڑیاں نہیں پڑتی اور جو انسانی جسم کے لئے بہت زیادہ مفید ہے بادام ایک باؤ اخروٹ ایک باؤ شکر میں نے ہس بھی ضرورت لیا ہے اب میں خشکواش کو کنڈی میں شامل کروں گی اب میں نے اسے اچھی طرح پیس لیا ہے دیکھیں کس طرح یہ ہوگی آپ اسے اچھی طرح پیسیں اب یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح پیس لیا ہے اب میں اخروڈ شامل کروں گی افروڈ شامل کر کے اسے ایسا ایسا کوٹیں تاکہ خشکواش جو ہے وہ ہماری باہر نہ چل جائے ایسا کو میں نے اچھی طرح پیس لیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی طرح پیس گئے ہیں اب میں بادام شامل کروں گی ان کو بھی اچھی طرح پیس ہوں گی اب باداموں کو میں نے اچھی طرح کوٹ لیا ہے اب میں حس میں ضرور شامل کروں گی اب میں نے سب چیزیں مکس کر کے اچھی طرح کوٹ لیا ہے اب ہماری یہ خشکواش تیار ہوگی ہے اب میں اسے پلیٹ میں سان کر کے آپ کو دکھاؤں گی ماشاءلہ سے ہماری خشکواش تیار ہوگی ہے اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو کھانا کھا کر اور سونے سے پہلے ایک گلاس پانی پی کر اسے لینے اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنائیں آپ کے انسانی صحت کے لئے بہت زیادہ مفید ہے آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہوگی مجدر اجاز خدا حافظ مجدر اجاز خدا حافظ